جناب عبراہیم علیہ السلام نے علیہ کلمہ تلحق کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حکومت ہے اس کی طاقت ہے اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ ماذا اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا یہ افضل ترین جہاد ہے یہ بھی ایک مناظرہ ہے احقاق کے حق کے لیے بیعث کرنا مناظرہ کرنا یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے لیکن کریں گے اہل علم ہر آدمی اٹھ کے اگر مباقسے میں جائے گا تو بعض وقت بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی جناب عبراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں یہ خدا کہلواتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب عبراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا اس لئے کر رہا تھا اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی کچھ لوگوں کو جب عزاز ملتا ہے بلندی ملتی ہے مال و دولت ملتا تو جھگڑالو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں جھگڑا کر رہا تھا جناب عبراہیم سے اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّذِي يُحْنِي وَيُمِيد حضرت عبراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ بحث کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے گویا جناب عبراہیم علیک صلات و سلام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے تُو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالی نے تجھے وجود دیا تیرے اندر روپ ہو کی تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے قَالَا عَنَا اُحْيِي وَا اُمِيد کہنے لگا میں ابھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں اس نے اس طرح کیا کہ دو بندے بلائے نمرود نے ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی نجاتو ازاد ہے اور ایک بندہ بے گناہ تھا اسے پکڑ کے قتل کر دیا کہنے لگا دیکھو میں ابھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے حضرت عبرہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے کچھ لوگ موٹے دماغ کی ہوتے ہیں بلا وجہ بیعث کرتے رہتے ہیں حضرت سادی شہرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی آپ فرمانے لگے چالیس عالم بیٹھے ہوں ایک دلیل سے انہیں چپ کر آیا جا سکتا ہے لیکن ایک جاہل بیٹھا ہونا تو وہ چالیس دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا چونکہ جاہل ہے نا علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو چالیس علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر جائیں گے تو جو ہے جاہل یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچھی تھی بڑی نکمی تھی اب حضرت عبرہیم نے اس پر ایک اور مناظرانہ گریفت فرمائی آپ فرمانے لگے اچھا فرمائی میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو تو مغرب سے نکال دے فبہت اللہ زی کفر تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے اس کے ہوش اڑ گئے جب حق کی بات ہوتی ہے فبہت اللہ زی کفر ہوش اڑ گئے اس کے وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی واللہ اللہ یہد القوم الظالمین اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی کیوں کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہوش اس کے اڑ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں رسول پاک کی عزت کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں دین کے کسی معاملے میں احقاقِ حَک کے بارے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو مقام کوئی بھی ہو وقت کوئی بھی ہو جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے ذرہ تگڑے ہو کے کرنی ہے پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں امتیوں کی لمبی چوڑی کتاریں نہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تُو جو دعوے کر رہا ہے تُو جھوٹے کر رہا ہے کائنات میں ایک ہی رب ہے جو سچا رب ہے ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے ایک ہی رازق ہے جو سچا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے اسے سجدہ بھی کیے جائے اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے اسے معبود بھی جانا جائے اسے رازق بھی مانا جائے اس سے پیار بھی کیا جائے اسی کے لئے جیا جائے اسی کے لئے انسان دنیا سے جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح حق کا عالم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے